بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں رضا مکر آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز آئی آر جانتی ہیں آج کی کچھ اہم اپ ڈیٹ سمران ریاض خان سے میاں نواشری صاحب نے اپنا ریکارڈ ٹوٹنے نہیں دیا بلکہ میاں صاحب کا جو زب سے قریبی آدمی ہے اس نے بھی میاں صاحب کے نقشے قدم پر چلنا پسند کیا دونوں پاکستان چھوڑ کر چلے گئے کرسی جیسے ہی چھنی ویسے ہی جو ہے وہ جہاز کی کرسی جو ہے وہ بک ہو گئی یعنی یا تو کرسی پہ بیٹھیں گے اور اگر کرسی نہیں رہے گی تو پھر جہاز کی کرسی پہ بیٹھیں گے اور پاکستان چھوڑ کر اپنے دیس چلے جائیں گے قاضی فائد عیسیٰ نے چوبیس گھنٹے پاکستان میں نہیں نکالے یعنی جن ججز نے ان کو عزت بخشی ان کی الویدائی تقریب میں آئے قاضی صاحب نے ان ججز کی بھی تقریب میں شرکت کرنا گوارہ نہیں کیا یعنی جسٹس یا یا افریدی چیف جسٹس آف پاکستان بنے بہت سارے لوگوں نے اس میں شرکت کی لیکن قاضی فائد عیسیٰ اس میں شرکت کیے بغیر پاکستان سے چلے گئے یہ وہ شخص ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان کے عوضے سے اترنے کے بعد چوبیس گھنٹے پاکستان میں نہیں رکھ سکا باتیں کرتا ہے عبل بطنی کی باتیں کرتا ہے پاکستان کی باتیں کرتا ہے آئینی پاکستان کی باتیں کرتا ہے انصاف کی سربلندی کی باتیں کرتا ہے انسانی حقوق کی لیکن حالت یہ ہے کہ جس ملک کا وہ چیف جسٹس تھا وہ اپنے عوضے سے اترنے کے بعد چوبیس گھنٹے بھی اس ملک میں نہیں گزار سکا بلکہ ملک کو چھوڑ کر نگل لیا اور میاں نواشرک صاحب کی روایت جو ہے اس پر چلنا شروع کر دیا اب قاضی فائد عیسیٰ صاحب جو ہے وہ اس ملک میں فستائیت کا ایک بازار گرم کر کے چھوڑ کر گئے عالمی ریپورٹے آ رہی ہیں کہ پاکستان میں جو لائن آرڈر کی سیچویشن ہے جو عدلیہ کی صورتحال ہے وہ دنیا کے ایک سو گیالیس ملکوں میں سے ایک سو چالیس میں پاکستان ہے جو ٹاپ تھری ملک ہیں جن کے اندر بترین پاکستان کے اندر یعنی لائن آرڈر کی سیچویشن جن ٹاپ تھری ملکوں میں بہت خراب ہے ان میں ایک پاکستان ہے تیسر نمبر پہ پوری دنیا میں ایک سو بیالیس ملکوں میں ایک سو چالیس میں نمبر پہ ہم کڑے ہیں اور یہ کوئی آج نہیں ہوا یہ پرانا کھیل ہے لیکن جنہوں نے اس مہاتمہ کو لا کے یہ تجربہ کیا تھا جن کے لیے قاضی فائد عیسیٰ انصاف کا ایک دیوتا تھا جنہیں یہ لگتا تھا کہ یہ آدمی آئے گا تو انصاف کا بولبالہ ہو جائے گا پاکستان میں ان سارے لوگوں کو شرم آنی چاہیے اور ان سارے لوگوں کو جو ہے وہ شیشے میں اپنی شکل دیکھنی چاہیے اور اپنے اوپر لانت بھیجنی چاہیے کہ ہم نے اس آدمی کو سپورٹ کر دیا تھا یعنی یہ وہ قاضی فائد عیسیٰ ہے جس کے دور میں پھر عدلیہ بہتر ہونی چاہیے تھی نا اتنا بڑا مہاتمہ لہا کے آپ نے بٹھا دیا تھا انصاف کا دیوتا تو بہتر ہونی چاہیے تھی کوئی بہتری نہیں آئی کوئی بہتری نہیں آئی اور جاتے جاتے بھی انصاف کا گھلہ گھونٹ کر گیا ہے تو جناب قاضی فائد عیسیٰ صاحب جنہوں نے کہا تھا پاکستان طریقے انصاف کے لوگوں کو اور جن لوگوں سے وہ نفرت کرتے تھے انہیں قاضی صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ کچن کی گرمی پرداشت نہیں کر سکتے تو پھر آپ نکل جائیں اور چھوڑ دیں تو قاضی صاحب اب آج بھی کچن میں کھڑے ہیں ہم نے ڈھائی سال اس فستائیت کو برداشت کیا ہے نو دفعہ تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں جو گرفتار ہوں مجھے اغوا کیا گیا ریاستی جبر کا میں شکار ہوا اس ملک کے اداروں نے میرے اوپر بدترین ٹورچر کیا مجھے میرا مواقف بدلنے پر مجبور کیا میں آپ سے انصاف مانگتا رہا اور آپ نے مجھے بلا کر انصاف نہیں دیا تو قاضی صاحب ہم تو کچن میں کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے لیکن آپ اس کچن کی گرمی تین سال تو کیا تین مہینے کیا تین دن کیا آپ چوبیس گھنٹے برداشت نہیں کر سکے اور چند گھنٹوں کے اندرہ فلائٹ لے کر نکل لیے اب تک کی اطلاع کے مطابق قاضی صاحب جو ہیں وہ پہنچ گئے تھے اسطنبول پتہ نہیں آگے کہاں جائیں گے بارال میاں نوازشریف صاحب کو فالو کیا انہوں نے لندن پلان کا حصہ تھے دونوں لوگ تو میاں نوازشریف صاحب نے بھی اپنا ریکارڈ ٹوٹنے نہیں دیا جیسے ہی میاں نوازشریف صاحب کا برا وقت آتا ہے میاں صاحب سب سے پہلے ٹکٹ بک کراتے ہیں سب سے پہلے پاکستان سے نکل لے گی کرتے ہیں کہ نکلو پاکستان سے ادھر کوئی پکڑ لے گا زلیل کرے گا اور پاکستان میں تو حالات ویسے ہی میاں صاحب کے بہت خراب ہیں جیسے ہی گیم میاں صاحب کے ہاتھ سے نکلی میاں صاحب پاکستان سے فرار ہو گئے نکل گئے اچھا میاں صاحب نے نکل کے جانا کہا تھا پہلے دبائی پہنچے وہاں بادشاہت ہے لیکن وہاں پہ بھی میاں صاحب کا استقبال ہوا لیکن میاں صاحب کا صحیح استقبال ہوا جو اوورسیز پاکستانیوں نے ایرون فیلڈ اپارٹمنٹ جو میاں صاحب کے ہیں ان کے باہر کھڑے ہو کر جو استقبال کیا وہ تاریخی استقبال ہے اور میاں صاحب اور ان کی نسلیں اسے یاد رکھیں گی یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان آئیں پاکستان آ کر آپ ایک جالی الیکشن لڑیں آپ عوام کا منڈیٹ چوری کریں آپ دونوں سیٹیں اپنی ہار جائیں لیکن آپ زد کر کے بیٹھ جائیں کہ نہیں جی نہیں مجھے ایک سیٹ دی جائے پھر ایک کینسر ددہ خاتون جن کو جیل میں رکھا ہوا ہے وہ آپ کو ستن ہزار کی لیڈ سے شکست دے اور اس کے بعد آپ رونا شروع کر دیں نہیں جی نہیں مجھے اس لیڈ چاہیے تو پھر نظام آپ کا آرو آدھی رات کو تبدیل کر کے دوسرا آرو لگا کے آپ کے ہاتھ میں ایک جالی فارم 47 پکڑا دے کہ ایلو میاں صاحب تسی جت گئے ہو اور یہ سارا کارنامہ کر کے آپ باہر جائیں گے تو اوورسیز پاکستانی آپ کو چھوڑیں گے لندن میں آپ کی بیٹی وزیرحالہ نہیں ہے یعنی مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ لندن میں نے احتجاج ہوا تو نہ وہاں سو گیس چلی نہ وہاں ڈنڈے چلے نہ وہاں ٹارچر ہوا نہ وہاں فستائیت تھی نہ لندن میں جو ہے وہ دفعہ 144 کا نفاذ ہوا نہ وہاں پہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا نہ وہاں پہ کسی نے روڑ کی گولیاں چلائیں کچھ بھی نہیں ہوا یہ وہی ہوگا جہاں نواز شریف اور اس کا خاندان ہوگا جہاں یہ ظالم رہے گے جہاں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی فستائیت زدہ حکومتیں ہوں گی وہیں پہ یہ ساری عرکتیں ہوں گی اور کہیں نہیں ہوگی دنیا کو اس بات کی سمجھ آگئی ہے کہ ہم جن لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں وہ ہم پہ احسان کرتے ہیں ہم نے ان کا احسان ماننا ہے ان کی خدمت کرنی ہے پاکستان میں اُلٹا سسٹم ہے عوام سے ٹیکس لیتے ہیں عوام انہیں پیسے دیتی ہے یہ عوام کے اوپر ہی بادشاہ بن کے بیٹھ جاتے ہیں پھر عوام کو ڈنڈے بھی مارتے ہیں عوام کو سوٹیاں بھی مارتے ہیں عوام کو روڑ کی گولیاں بھی مارتے ہیں ان پہ ہنسو گیت بھی پہنگتے ہیں ان کی بات بھی نہیں سنتے ہیں ان کے اوپر ٹیکسیز بھی زیادہ لگاتے ہیں اور ان کے لیے زندگی کو تنگ بھی کر دیتے ہیں پھر انصاف نام کی کوئی چیل بھی ان کو اویلیبل نہیں ہے یہ پاکستان میں ہو سکتا ہے موازم ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا بارل میاں نواز شریف صاحب کا جو آئیڈیا ہے وہ ہمیشہ سے بہت اچھا رہتا ہے انہیں بالکل وقت سے پہلے پتا لگ گیا کہ اب برا وقت آ گیا ہے لہذا نکل لو پاکستان سے تو نواز شریف صاحب ایک مرتبہ پھر اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان سے فرار ہو گئے ہیں وہاں اوبرسیز پاکستانیوں نے بہترین نعرے بازی کے ساتھ میاں صاحب کا استقبال کیا اور ان سب کا جو سب سے فیورٹ نعرہ تھا جو زیادہ میں نے سنا ہو یہ تھا کہ مریم کے پاپا چور ہیں یہ نعرہ سب سے زیادہ اوبرسیز پاکستانیوں نے لگایا آپ ریکارڈ نکال کر دیکھ بھی سکتے ہیں بارال میاں صاحب نے اپنی قوتیں فیصلہ سے کام کیا اور فوری طور پر نکل لیے میاں صاحب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا دور ختم ہو گیا میاں صاحب کو آئیڈیا ہے کہ اب اس نظام کے پاس عمران خان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے جتنے رستے تھے سارے اپنا کر دیکھ لیے اور اب خبریں کچھ ایسی آ رہی ہیں مثال کے طور پر ایئر وائے کے اوپر ٹکر چل رہے تھے میں نے سوشل میڈیا پر دیکھے ہیں خود میں نے وہ خبر نہیں دیکھی لیکن حکومت کچھ اس طرح کے فیصلے کر رہی ہے کہ ممکن ہے کہ حکومت چھوڑنے پر رضا مند ہو جائے اور حکومت جو ہے وہ حکومت کو ختم کر دے وہ اس لیے کہ انہیں لگتا ہے کہ اداروں نے ان کو وہ سپورٹ نہیں دی جو سپورٹ انہیں بڑے بڑے معاملات میں ملنی چاہیے تھی لیکن سپورٹ تو ملی نہیں اب قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو کیا کوئی اور ہوتاں مل جائے گا دیکھیں قاضی صاحب کی شخصیت ایسی ہونے کچھ بھی مل جائے گا وہ لے لیں گے اور وہ دوبارہ عوضے پر بیٹھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ بڑے بدمدہ ہونے والے ہیں قاضی صاحب یہ دنیا کے جس جمہوری ملک پہ جائیں گے اگر پاکستانیوں کی ان پہ نظر پڑ گئی تو قاضی صاحب کی اچھی خاصی عزت افضائی ہو جائے گی میاں نواشکل صاحب کو تو عزت افضائی کی عادت پڑ گئی ہے تو قاضی صاحب وہاں پہ جو مصطفین صاحب تھے وکیل صاحب جنہوں نے قاضی صاحب پہ تھوڑی سی ترقید کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو ان کو اتنی مار پڑھوائی اتنی مار پڑھوائی کہ وہ لوگوں کو پہچام نہیں پا رہے بیڑا غرق کر دیا پگڑ گے ایک وکیل کا بہت زبردست طریقے تھے قاضی صاحب نے ٹارچر کروایا ان کے اوپر اب وہ جو بچارے وکیل صاحب ہیں ان کی جو حالت ہے تو قاضی صاحب ایسا کچھ یورپ میں آپ نہیں کر پائیں گے جن ملکوں میں ڈیموکرسی ہے جمہوریت ہے وہاں پہ آپ یہ نہیں کر پائیں گے لوگ آپ کے موپے اوپر آ کر آپ کو آئینہ دکھائیں گے آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے پاکستان میں کیا کیا ہے بارہ کاضی صاحب بہت بدمضہ ہونے والے ہیں میں آپ کو یہ پہلے بتا رہا ہوں الطاوزین صاحب نے بھی پیا نواز شریف صاحب کو تانے دینا شروع کر دی ہیں الطاوزین صاحب نے کیا کہا انہوں نے کہا جی کہ لندن آمد پر الطاوزین کی جانت سے نواز شریف کو خوش آمدید بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو میں مان گیا ہوں اچھا خاصہ تین دفعہ کا وزیراعظم تھا اس کا بونا بنا کے رکھ دیا یہ میں سیریس لی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے اگر کسی سیاستدان سے ٹکا کر بدلہ لیا ہے تو وہ نواز شریف سے لیا ہے یعنی نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا بغیر پبلک سپورٹ کے بھی چیلنج وہ کرے جو خود صاف ہو جس نے کبھی کرپشن نہ کی ہو بیمانی نہ کی ہو مانی لانڈرنگ نہ کی ہو دو نمری نہ کی ہو تو وہ بندہ چیلنج کر دو اچھا بھی لگتا ہے اب میاں نواز شریف صاحب نے مو چکے ہیرو بن کے اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر دیا اسٹیبلشمنٹ نے ایسا کمال بدلہ لیا ہے نا میاں صاحب سے میاں صاحب کا چھوٹا تا پونا بنا دیا ہے وہاں لندن میں بچے دلیل کر رہے ہیں اور وہ نعرے لگا رہے ہیں میاں صاحب کے آگے آگے بھاگتے ہیں چھوٹ چھوٹ کے نعرے لگاتے ہیں تو یہ جناب میاں صاحب کی وہاں سے ارتیال کر دی گئی ہے جبکہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے کسی نے بدلہ لیا تو وہ آصیف علی زرداری نے لیا یعنی زرداری صاحب سے آنے ہیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے بدلہ لیا ہے کہ سارا ملبہ اسٹیبلشمنٹ پہ گڑ گیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اتنی بدنام کبھی نہیں تھی جتنا آصیف علی زرداری نے کر دیا تو اسٹیبلشمنٹ سے اسٹیبلشمنٹ کی عزت آصیف علی زرداری نے چھین لی اور میاں دواشری صاحب کی عزت ویسے ہی رول گئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملنے کے بعد تو یہ جناب اپنے کی صورتحال ہے فیصل بڑا کی میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں نا فیصل بڑا دن رات بچارے تریفے کر کر کے خوش آمدے کر کر کے ہلکان ہوتے جا رہے ہیں کبھی ادھر خوش آمد کبھی ادھر خوش آمد بوٹ تک اٹھا کے ٹیبل کے اوپر رکھ دیا بہت کچھ کیا فیصل بڑا نے بڑی قربانیاں ان کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے لیکن آپ اندادہ کرے تھا کہ عوضے سارے لے گیا موسن نکوی خوش آمدے کر کر کے ہلکان ہوں گے فیصل بڑا اور عوضے سارے لے گیا موسن نکوی تو یہ بھی ایک زیابتی ہوتی ہے پاکستان میں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے اب جو بڑے فیصلے ہیں پہلے دن کے جو آئے جسٹس سے یا یا فریدی صاحب کی جانب سے آج کیونکہ چھٹی کا دن ہے کل سے بقاعدہ چیزوں کا آغاز ہوگا کل فل کورٹ کا اجلاس ہونے جا رہا اس میں سے بہت بڑی قبریں نکلنے کی توقع ہے جو کورٹ ریپورٹرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ دیکھتے جائیں گے ہوگا کیا بارال پریکٹس اور پرسیجر کمیٹی جو ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے دو بڑے مطالبات جو جسٹس منی بختر صاحب کے اور جسٹس منصور دی شاہ صاحب کے سے دونوں مان لیا ہے چیف جسٹس نے پریکٹس اور پرسیجر کمیٹی تبدیل ہو گئی ہے اور اس میں جو اب فارمیشن آئی ہے سینئورٹی کی اس میں پہلے نمبر پہ جسٹس یا یا فریدی چیف جسٹس ہے دوسرے نمبر پہ جسٹس منصور دی شاہ ہے تیسرے نمبر پہ اس وقت جسٹس منی بختر صاحب ہے اور اسی طرح سارے نیچے جا رہے ہیں فل کورٹ کا اجلاس بھی اٹھائیس تاریک کو یعنی سومبار والے دن طلب کر دیا گیا ہے سپریم جوڈیشل کانسل کا اجلاس بھی طلب کر دیا گیا ہے اور انصداد دہشتگردی جو ججز کی کارکردگی کی حوالے سے دہشتگردی کی جو عدالتیں ہیں جو ججز کی کارکردگی ہیں اس کی وجہ سے نو میری کے معاملات حالی نہیں ہو رہے اب دیکھتے ہیں وہاں چیف جسٹس کیا کرتے ہیں لیکن اس پہ بھی انہوں نے اجلاس طلب کر دیا ہے اور یہ بھی کہا کہ تمام بنچز کی جو اب کوریج ہے وہ لائیو ہوگی یعنی جو بھی سماعت ہوگی اس کو لائیو دکھایا جائے گا تمام عدالتوں کو لائیو دکھایا جائے گا صرف کورٹ رون نمبر ون جو ہے اس کو لائیو نہیں دکھایا جائے گا اب اگر کسی عدالت میں عمران خان صاحب پیش ہو گیا ہے آن لائن بھی تو پوری قوم ان کو دیکھ لے گی میں اس بات کی امید کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جب عمران خان صاحب پیش ہوئے تھے تو اس وقت قادی فائد عیسیٰ صاحب چیف جسٹس تھے اور انہوں نے کوشش کی کہ جناب عمران خان صاحب کو لوگ نہ دیکھ سکیں لیکن اب جسٹس یا یا افریدی ہے میں امید کرتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کسی کیس میں آئیں گے سامنے تو جسٹس یا یا افریدی صاحب پھر کیمرہ بند نہیں کروائیں گے کہ جسٹس بابر ستار اسلام آباد ہائی کورٹ میں واپس آگئے ہیں اور جسٹس تارک محمود جانگیری صاحب کے خلاف جو سوشل میڈیا پہ ایک کمپین چلائی گئی تھی ان کی چالی ڈگری کے حوالے سے تو اس پہ توہین عدالت کی کاروائی ہو رہی تھی وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے اس میں کچھ ایسے اینکرز جن کو اسٹیبلشمنٹ کی ایمہ کی اوپر وہ ججز کی توہین کرتے رہے ہیں ان اینکرز کے نام بھی ہیں تو دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ آگے جا کر کیا ہوتا ہے حکومت نے ستائیسویں آئینی ترمیم کی بات کرنا شروع کر دی ہے تو کیا واقعی ستائیسویں آئینی ترمیم آ رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کھیل ہے دیکھیں حکومت کا بس چلے تو وہ ستائیسویں آئینی ترمیم تو لے آئے لیکن اب قادی فائدیسہ تو ہے نہیں جو سہولت کاری کریں گے کہ بندیں اٹھا لو بیویاں اٹھا لو بہویں اٹھا لو بیٹیاں اٹھا لو تو وہ بھی قادی فائدیسہ بن جائے گے اور ایک دن آئے گا تین سال بعد ان کا ٹنیور بھی ختم ہو جائے گا تو لوگ انہیں کس طرح یاد رکھیں گے یہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں بارال ستائیسویں آئینی ترمیم کا دیکھر اس لیے ہو رہا ہے کہ چھپیسویں آئینی ترمیم پر مٹی ڈالی جا سکے اس وقت جو ہے نا چھپیسویں آئینی ترمیم وہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ڈسکس ہو رہی ہے پاکستان کی عدلیہ کے اوپر جس طرح کا شب خون مارا گیا ہے اور جو ظلم اور زیادتی پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ کی گئی ہے ایسی صورتحال میں چھپیسویں آئینی ترمیم پر سے توجہ ہٹانا ضروری ہے تو چھپیسویں آئینی ترمیم پر سے توجہ ہٹانے کے لیے اس وقت سارے رل مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ بھی کرو اس پر پردہ ڈالو اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کو ستائیسویں آئینی ترمیم کی مصیبت ڈال دی جائے کہ جناب ہم ایک اور ترمیم لے کر آ رہے ہیں پہلے اس کا سوچ رجل کر دو چھپیسویں کو آپ بھول جاؤ لیکن چھپیسویں آئینی ترمیم جب تک ریورس نہیں ہوگی تب تک پاکستان کا آئین جو ہے وہ اپنی اصلی حالت میں واپس نہیں آئے گا یہاں پہ عدلیہ کے اوپر ایک اٹیک کر دیا گیا ہے اور عدلیہ کی حالت وہ کر دی گئی ہے کہ نہ دین میں نہ تیرہ میں یعنی عدلیہ کے دانت ہی توڑ دیے گئے ہیں جسٹس یا یا فیدی چیف جسٹس تو بنے ہیں لیکن بڑائے رام ہو گئے وہ اتنے اختیارات نہیں ہیں جتنے قادی فائد عیسیٰ کے پاس تھے لہذا چھپیسویں آئینی ترمیم کے اوپر ایک فل کوٹ بینچ بننا چاہیے پوری عدالت کو مل کر اس کے اوپر فیصلہ کرنا چاہیے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام معاملات آئینی عدالت میں جائیں گے یہ معاملہ جو ہے فل کوٹ میں بھی جا سکتا ہے کیونکہ زیادہ اہمیت کا حامل معاملہ ہے لہذا آئینی ترمیم کو فل کوٹ میں بھی لجائے جا سکتا ہے میں اس پہ لیگل اوپینین لوں گا اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایکشلی اس میں کیا ہو سکتا ہے فضل الرحمان صاحب نے ناظرین ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے پہلے میں آپ کو سٹیٹمنٹ پڑھ کے سناتا ہوں پھر میں آپ کو اس کی حقیقت بتاتا ہوں فضل الرحمان صاحب نے مطالبہ کیا کہ ملک میں ایک بار پھر نئے انتخابات کروائے جائیں اور خوشاب میں پارٹی کارکنان سے میٹنگ کے دوران فضل الرحمان نے ایک بار پھر کہا کہ موجودہ اسیبلی جائز نہیں ہے ملک میں الٹی گنگا بہ رہی ہے اس لیے ہم نئے انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے ابھی بھی اپوزیشن کا فریق بن کر حکومت سے بات کی اور مستقبل میں بھی حکومت کے ساتھ اتحاد کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے بلکہ اپوزیشن میں ہی بیٹھیں گے 26 آئینی ترمیم کے مصفدے میں اصل مواد کو کسی اور ترمیم میں شامل نہیں ہونے دیں گے یعنی ہم 27 آئینی ترمیم نہیں ہونے دیں گے انہوں نے کہا کہ پاکستان طریقہ انصاف کو رہائیوں کی صورت میں ملنے والے ردیب پر کوئی بات نہیں کروں گا کونسی رہائیاں صرف ایک مشرا بی بی کی رہائی ہوئی ہے اور انہیں غیر قرونی اور غیر فضل الرحمان صاحب کی سیاست جو ہے نا وہ بعض اوقات مجھے ایسا لگتا ہے کہ گھن آتی ہے بھئی آپ عالمیں دینے آپ سچ بولیں آپ بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی عورت کے ساتھ اتنا ظلم اور زیادتی اس طریقے سے نہیں کی گئی جو عمران خان کی بی بی کے ساتھ کر دی گئی ہے عدد کا گھڑیا کیس اس کے پر بنا دیا بغیر کیس کے اس کو جو ہے وہ وہ اکیلی کھڑی ہوئی تھی ان پر دفعہ ایک سو چواریس لگا گئے اور دہشتگردی کے مقدمے ڈال دیئے بجائے اس کے لیے آپ اس کی مضمت کریں آپ ان رہائیوں کو ڈیل کی طرف اشارے دے رہے ہیں تو فضل الرحمان صاحب جو ہے نا وہ بہت عجیب اسمیلی سیاست کرتے ہیں دیکھیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جالی اسمبلی ہے یہ جالی اسمبلی ہے اس سے میں اگلی ترمیم نہیں ہونے دوں گا یہ جالی اسمبلی ہے اس لیے دوبارہ نئے الیکشن کروائے جائیں لیکن اسی جالی اسمبلی سے اسی فضل الرحمان نے آئینی ترمیم پاس کروا دیئے یعنی جالی اسمبلی اس وقت نہیں تھی جب آپ آئینی ترمیم پاس کروا رہے تھے اگر فضل الرحمان صاحب اس گناہ بے لذت میں شامل نہ ہوتے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آئینی ترمیم نہ ہو سکتی اور اگر فضل الرحمان کے بغیر آئینی ترمیم ہوتی تو وہ جو 63A والا معاملہ ہے اور یہ سارے مدے کھل جاتے ہیں اور یہ آئینی ترمیم ایک وقت آتا کہ ریورس بھی ہو جاتی اور انتہائی انتہائی کنٹروورشل ہوتی فضل الرحمان صاحب نے پوری سہولت کاری فرام کی ہے اس نظام کو ہمیشہ فرام کی ہے فضل الرحمان صاحب سٹیٹس کو کے ہمیشہ زیادہ قریب رہتے ہیں اور سٹیٹس کو کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل بھی رہتے ہیں لہذا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ وہی سیاست کریں گے جس میں ان کو چار سیٹے زیادہ مل جائے وہ چار سیٹے پہلے انہیں کم ملی ہے اب وہ چار سیٹے بڑھانے کی کوشش کریں گے اور وہ ان سیٹوں سے آگے کبھی اس لیے نہیں نکل پائیں گے کیونکہ ان کی سیاست جو ہے وہ بہت چھوٹی سوچ کے ساتھ آگے بڑھتی ہے یعنی چھوٹے سے فائدے کے لیے انہوں نے ایک ایسی آئینی ترمیم پاس کروائی اور جھوٹے وعدوں کے ساتھ پاس کروائی جو اب پورے پاکستان کے گلے پڑی ہوئی ہے تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپ ڈیٹس اسی کے ساتھ اپنے میزوان رضا میکن کو یادہ دیجئے اللہ حافظ